نمسکار دوستو وی اچ نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ازر انساری خبر اائی پیل کے چودوے سیزن میں کھیلنے والے کھلاڑیوں کی نیلامی کو لے کر جہاں ساؤت افریقہ کے آر لاؤنڈر کرس موریس نے ریکارڈ توڑ دیا ہے کرس موریس کو راجستان روائلز نے سولہ کروڑ پچیس لاکھ میں خریدا ہے کرس موریس سے پہلے اائی پیل کے سب سے مہنگے کھلاڑی ہونے کا ریکارڈ یورا سنگھ کے نام تھا انہیں سال دوزار پندرہ میں سولہ کروڑ میں خریدا گیا تھا یعنی کی کرس موریس کی قیمت یورا سنگھ سے پچیس لاکھ روپے زیادہ رہی حالانکہ کرس موریس کا جو بیس پرائس رکھا گیا تھا وہ پچھتر لاکھ روپے تھا لیکن وہ امید سے 21 گناہ زیادہ مہنگے بکے اب سوال یہ ہے کہ فرنچائز نے اتنا زیادہ انٹریسٹ دکھایا تو اس کے پیچھے کی وجہ کیا تھی ان کے آکڑے دیکھئے پہلے آپ انڈین پریمیر لیگ کے چودوے سیزن کے لیے نیلامی چین نئی میں ہوئی دو سو بانوے شورٹ لیشٹڈ پلیئرز میں سے 61 کے لیے بولی لگائی جا رہی ہے ساؤت افریقہ کے آر لاؤنڈر کرس موریس کو راجستان رویلز نے سولہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں خریدا ہے ویلوک کے اتحاس کے نیلامی میں بھگنے والے سب سے مہنگے کھلاڑی بن گئے انہوں نے یورا سنگھ کا ریکارڈ توڑا یووی کو دوہزار پندرہ سیزن کے لیے دلی نے سولہ کروڑ روپے میں خریدا تھا موریس کی بیس پرائز پچھتر لاکھ روپے رہی وہ اس پرائز سے 21 گناہ زیادہ قیمت میں بکے موریس نے دو سو اٹھارہ ٹی ٹوانٹی میچ میں ایک سو ایک کیاون دشاملہ زیرو دو کے سٹیک ریٹ سے ایک ہزار ساسو چونسٹ رن بنائے ساتھ ہی دو سو ستر وکٹ بھی لیے ہیں راجستان نے انہیں اور لاؤنڈر اور فنیشر کے طور پر لیا ہے حالانکہ ابھی تک آئی پیل کے دوسرے سب سے مہنگے کھلاڑی گلین میکسویل رہے جنہیں بینگلورو کی ٹیم نے چودہ کروڑ پچیس لاکھ روپے میں خریدا ہے حالانکہ میکسویل کا بیس پرائز دو کروڑ روپے رکھا گیا تھا ویسے دوستو آپ کو بتا دے کہ سبھی فرنچائزی اپنے ٹیم میں میکسیمم پچیس اور منیمم اٹھارہ کھلاڑی رکھ سکتی ہے کسی بھی ٹیم میں زیادہ سے زیادہ آٹھ ویدیشی کھلاڑی ہو سکتے ہیں موجودہ حالات میں رال چیلنجس بینگلور کے پاس سب سے کم چودہ کھلاڑی اور سنرائزر ہیدر آباد کے پاس سب سے زیادہ بائیس کھلاڑی ہے اس بار کے آکشن میں دلچسپ بات یہ بھی رہی کہ کول کرتا نائٹ رائیڈز کے کو اونر اور بولی ووڈ کے بادشاہ ساروک خان کا بیٹا آرین بھی آئی پیل دوہزار اکیس کی نیلامی کا حصہ بنا ہے یہ پہلا موقع ہے جب کنگ خان کا بیٹا آکشن میں شامل ہوا اس سے جڑی ایک تصویر بھی آئی پیل کے ٹویٹر ہینڈل سے شیئر کی گئی ہے جس میں آرین جو ہی چاولہ کی بیٹی جانوی کے ساتھ نیلامی سے پہلے ہوئی بریفنگ میں ککی آر کے ٹیبل پر بیٹھے نظر آ رہے ہیں دونوں کے ساتھ ککی آر کے سی ای او بینکی محسور جے مہتا اور ٹیم کے اسسسٹنٹ کوچ ابشیق نائر بھی تھے تو دوستو آئی پیل کی اس نیلامی کو لے کر آپ کی جو بھی راہ ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں دھنیواد